موسیقی فرنس آج کی ویڈیو میں لے کے آیا ہوں آنے والے دو ہزار پیس میں ایک فرپری دو ہزار پیس میں جو بجٹ پیش ہونے والا ہے اس کے بارے میں میں کچھ بات کرنے والا کچھ انڈیکیشنز مل رہے ہیں موڈی سرکار کچھ صدہار کرنا چاہتی ہے کیونکہ پچھلے جو پچھلا بجٹ تھا ان کا نئی نئی سرکار بنی تھی تو انٹیرم بجٹ پیش ہوا تھا تو اس بار فل فلیز بجٹ جو فرسٹ فروری کو نرملا سیتا رمن فناس مستر آف انڈیا پیش کرنے جا رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ انڈیکیشن ملی ہے میرے کو اور کچھ میڈیا ریپورٹ سے میں نے یہ ڈیٹا لیا ہے اور سمبھام نائے ہیں کچھ چینجز کی تو وہ چینجز ایک فروری کو آپ کو پتا چلیں گی میڈیا بجٹ کے بیچ میں پر اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جی ڈی پی کروتھ دیش کی بہت نیچے چلی گئی ہے آرٹھک نورستہ نیچے پتری سے نیچے اتر گئی ہے اور موڈی سرکار بہت سیریس ہے جلدی سے جلدی اس کو پتری پر لانے کے لیے کیونکہ موڈی سرکار کی جو مائنس پوائنٹ وہ یہی نکلتا ہے کہ جی ڈی پی کروتھ کیوں ڈاؤن آئی ہے بینکس کے ان پی اے کیوں بڑھ گئے ہیں کیوں عام جنتہ پریشان ہو رہی ہے ڈیلی جو کنجومر آئیٹم پیاج جیسی آئیٹم کیوں پڑھ گئی ہیں تو پبلک کے ہاتھ میں جو پرچیزنگ پاور ہے پبلک کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے پرچیزنگ پاور کو بڑھانے کے لیے کھپت کو بڑھاوہ دینے کے لیے سرکار لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ پیسہ دینا چاہتی ہے تو اس کے لیے انکم ٹیکس جو پرسنل انکم ٹیکس سلیب ہے اس کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے چودہ اکتوبر دو ہزار انیس سے نرملا سیتہ رہ منجیر بجڑ کی تیاری میں لگ گئے ہیں ان کا بہت بڑا سٹاف بجڑ کا کام کر رہا ہے اور ان کے کتنے آئی ایس افیسر جو ڈیپوٹیشن پر پھناس مزٹی میں بلائے گئے ہیں وہ بجڑ کی تیاری میں دن رات لگے ہوئے ہیں اور ویتی اصلاح کاروں سے انہوں نے بہت بات چیت کری ہے کمپنیوں سے بات چیت کری ہے کارپوریٹ ٹیکس کے بارے میں بات چیت کری ہے اور کچھ ڈپارٹمنٹس کے یونین لیڈر سے بھی بات چیت کری ہے انکم ٹیکس لیب وہ کتنا کم کیا جائے کیسے کیسے بنایا جائے تو اس کے بارے میں میں آج آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا والا ہوں جو بجڑ کے بیچ میں ہونے والی ہیں سب سے پہلے تو ہے بینک لون ویل بی چیک پر بینک لون کو سستہ کرنے کی بات ہے بجڑ کے اندر سب سے سستہ کیا جائے گا رپی آئی اس کی ڈریکشن دے گا اور ہاؤس لون اور ادر لونز بل بی چیپر ہاؤس لون جو آج کال پبلک کے لیے سات نبی ہے سیون پوائنٹ نائن جیرو ہے ساڑھے سات پرسنٹ سے بھی نیچے آ سکتا ہے ساڑھے سات پرسنٹ اور سات پرسنٹ کے پیچ میں اس کا ریت رہے گا اور ہاؤس لون بل بی چیپر پر پبلک کوئی بھی گریب سے گریب آدمی ہاؤس لون لے سکتا ہے اور اس کے بیاد جو ہے بہت کم ہو جائے گا کسٹ بہت چھوٹی بنے گی یہ پہلے گیارہ پرسنٹ سا دس پرسنٹ پھر نو چالی ہو گیا آٹھ پینٹ ہو گیا آج سات نبی ہے تو اس سے بھی نیچے اس کو کرنے جا رہے ہیں دوسرا ہے اٹالی پینشن یوجنا کا انڈیکیشن ملا ہے جو اٹھارہ سے چالی ایٹین ٹو فورٹیئر ایج کا آدمی اس کا صدسے بن سکتا ہے اس کا میمبر بن سکتا ہے لیکن اس کو چالی سے بڑھا کر ساٹھ سال کیا جا رہا ہے فورٹی ٹو سکسٹی ویل بی انکریز اور اس کی جو پینشن پائیب تھوزن پر منت ہے اس کو بڑھا کر دس ہزار پر منت کیا جانے کی سمبھامنا ہے یہ میڈیا ریکورٹ سے میرے کو پتا چل رہی ہے کہ اس کی سمبھامنا ہے پینشن کو پانچ ہزار سے دس ہزار کر دیا جائے گا ایج کو بڑھا کے چالی سے ساٹھ کر دیا جائے گا تو اس کے میمبر بہت بڑھ جائیں گے بہت سر ٹرنٹھ ہو جائے گی اور میڈیا ریکورٹ سے یہ بھی پتا چلا ہے جی ڈی پی گروہ بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس دانے کی بات کری جا رہی ہے اور انکم ٹیکس کو جو پبلک کے ہاتھ میں دینا ہے وہ ہے کسان سمریدی یوجنا کے تحت پبلک کے ہاتھ میں تھوڑا پیسہ دیا جائے انفرارسٹرکچر پر کھرچہ بڑھایا جائے اور پچھلی بار انکم ٹیکس میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی تھی اس لیے یہ سرکار سمجھ لی ہے کہ دو سال میں پہلی بار ہم انکم ٹیکس میں چھوٹ دینے والے ہیں انکم ٹیکس لیب کا جو پہلا ہے آج پانچ لاکھ تک نل ہے یہ ہو سکتا ہے آٹھ لاکھ تک نل کرنے کی سمبھامنا ہے نو انکم ٹیکس اپ ٹو ایٹ لاکھ ان دو ہزار پیس بجٹ پوری سمبھامنا ہے میڈیا رپورٹ یہ کہہ رہی ہے اور میتی اصلاکار جو فنانشل کنسلٹنٹ ہیں سرکار کے وہ اس بات پہ جور دے رہے ہیں کہ آٹھ لاکھ تک چھوڑا جائے انکم ٹیکس نل ریٹرن بھری جائے آٹھ لاکھ تک انکم والے سے ٹیکس نہ لیا جائے اس کے بعد ہائر انکم سلیب ہائر انکم والوں کے لیے سلیب بڑھانے کی بات کرنے کی گری جا رہی ہے ان کو ایک ہی سلیب میں یا دو سلیب میں نہیں رکھا جائے گا ان کو تین یا چار پانچ سلیب میں رکھا جا سکتا ہے تو اس کے لیے جو نیچے والوں کی انکم ٹیکس کی ہے بڑے والوں کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور بڑے ہی چھوٹے انکم ٹیکس کا تاکہ بجٹ بھی پورا رہے اور انکم ٹیکس اس سے نکالا جائے اور خپت کو بڑھاوہ دینے کے لیے انڈسٹری کو گروتھ دینے کے لیے بجنس کو گروتھ دینے کے لیے تاکہ جو بجنس مین ہے ٹریڈر ہے اس کو کسی پرکار کا کوئی نقصان نہ ہو تو خپت میں بڑھاوہ کرنے کے اوپر سرکار سوچ رہی ہے خپت میں بڑھاوہ تب ہی ہوگا اگر لوگوں کے ہاتھ میں تھوڑا پیسہ آ جائے گا لون چیپ پر ہو جائیں گے انکم ٹیکس لیب میں چھوٹ ہو جائے گی گریبوں کو تھوڑی انکم والوں کو تو اس میں اس طریقے سے سرکار یہ کرنا چاہتی ہے کسان سمریدی جو جنا پہلے ہی بہت پاپولر ہے اس میں کچھ سدھار ہونے کی پاتھ ہے انپراسٹرکچر کے اوپر جیدہ خرچے کرنے کی پاتھ ہو رہی ہے تو اتنی سی انفرمیشن جو میرے پاس ابھی تک پہنچی ہے ابھی میں اس کے بارے میں کچھ اور بھی انفرمیشن دینا چاہتا ہوں جیسے گورنمنٹ کینڈری کرنچاریوں کی سیلری میں بیسک سیلری میں کچھ الانسٹر ڈالنا چاہتی ہے اور کئی اور سکیمز میں سدھار ہونے کی چانس ہے ای پی ایف میں بھی سدھار ہونا ہے اور پینشن میں بھی کچھ سدھار کرنے کی پاتھ ہو رہی ہے لیکن یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو اگلی ویڈیو میں میں بجٹ کے کچھ انڈیکیشن نام کی ویڈیو ڈالوں گا جس میں ای پی ایف کے بارے میں پینشن میں سدھار کے بارے میں اور بیسک سیلری میں کون کون سی الانسٹر جو مرج ہونے والے ہیں اچھا رے کو بیسک سے بار رکھا جائے گا پی ایل آئی کو اس میں ایڈ نہیں کیا جائے گا تو ایسی انفرمیشن جو میرے پاس ہے لیکن ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے اس لیے میں یہی ویرام کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گے ورسائب پر گروپس میں فیس بک پر دوستوں کے ساتھ اور لال رنگ کا سبسکرائب کا جو بٹن ہے اسے جرور دباؤ گے دا کہ آپ اروڑا سلوشن چینل کے ساتھ چھڑ جاؤ اور میں اگلی ویڈیو دو دن کے اندر ڈالوں گا پہلی جنوری کو تو آپ سبی کو یہ مل جائے انفرمیشن مل جائے تینکیو بری مچ